سٹورنٹس بات کریں گے ہم سولر انرجی کی سولر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سن کو کہتے ہیں اور سن سے جو انرجی حاصل کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس سولر انرجی کہلائے گی یہ بھی ہمارے پاس ایک نون کنونشنل انرجی سورسز میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا بھی یوز جو ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو بہت زیادہ جس طرح سے فوسل فیوز یوز کر رہتے ہیں اس طرح سے اس کا یوز نہیں کیا جا رہا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے پاس انرجی جو کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ the largest source of انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس سولر انرجی ہے اب اگر ہم دیکھیں سٹورنٹس کے ہمارے پاس ارتھ جو ہے وہ ریولف کر رہی ہے سن کے اراؤنڈ اور ارتھ کی جو ریولیوشن ہے یعنی کہ اس کا جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو جتنا پوشن ہمارے پاس سن کے ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے سن کے پاس یعنی کہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس لائٹر ہوتا ہے یعنی کہ وہاں ہمارے پاس روشنی موجود ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ہم maximum heat جو ہے وہ absorb کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ وہ ٹائم جہاں ہمارے پاس maximum energy ہوتی ہے وہاں اٹمسفیر میں یعنی کہ ارتھ کے اراؤنڈ جو ہمارے پاس ایک سمندر ہے ہوا کا یعنی کہ ایک پوری ایک لیئر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اٹمسفیر کی لیئر ہے اس میں ہمارے پاس جو energy absorb ہوتی ہے students وہ almost 1.4 1.4 kilowatt per meter square ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک ایریا پہ دیکھیں ایک small area پہ دیکھیں یعنی کہ per meter square جو کا مراد ہمارے پاس یہی ہے کہ per meter square میں اگر ہم دیکھیں تو 1.4 kilowatt ہے جو کہ ایک بہت high amount of energy ہے اور اگر اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ energy جو کہ اٹمسفیر موجود ہوتی ہے وہ جب earth پہ پہنچتی ہے یعنی کہ یہ وہ energy ہے جو کہ sun ہمیں دے رہا ہے earth کو دے رہا ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ energy جو ہے جب ہمارے earth کی surface پہ reach کرتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے اور اس کی جو کمی آنے کی وجہ ہے وہ different factors ہیں جس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس reflection کا ایک factor ہے کہ کچھ جو ہے light جو ہے یا پھر energy کی جو ہے جس طرح شواؤں کے ذریعے جو ہے ریس کے ذریعے energy ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ ریس جو ہوتی ہیں وہ reflection ان میں reflection ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ back towards اپنے mean position یعنی کہ ایک جو ہے ایک surface سے reflect back ہو جاتی ہے اور اس میں جو major role ادا کرتے ہیں وہاں پر dust particles ہوتے ہیں یعنی کہ جو atmosphere میں موجود ہیں وہ اس rays کو جو ہے وہ reflect back کر جاتے ہیں یعنی کہ reflection کا ایک ایک factor ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد scattering ہے یعنی کہ اس کا بکھر جانا اگر کوئی چیز یعنی کہ اگر ہم دیکھیں ریس جو ہے ایک جگہ پر فوکس ہو جائیں تو ان کے energy بہت زیادہ ہو جائے لیکن کیونکہ وہ scatter ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے energy میں کمی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد scattering بھی ہے اور پھر اس کے بعد third اگر ہم دیکھیں تو absorption بھی ہے اور یہ بھی absorption جو ہے وہ different dust particles جو کہ ہماری atmosphere میں موجود ہیں وہ ان rays کو absorb کر لیتے ہیں اپنے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارے factors جو ہیں یہ ہماری جو atmospheric layer ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی energy میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں students کے بہت large amount یعنی کہ اگر ہم اس کی یہ سارے factors کو نکال دیں تو ہمارے پاس almost one kilowatt per meter square کی جو energy ہے جس intensity سے جو light ہے وہ earth کی طرف جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اب اس energy کو ہم utilize کیسے کر سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس useful factors کیا ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم انہیں use کر سکیں اس پر اگر ہم دیکھیں تو ہم ہمارے پاس electricity جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹھیک ہے electricity پڑیوز کرنے کے لیے ہم بوائلر کا استعمال کرتے ہیں جیساں کہ جنریٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا تربائنز کو رن کرنا چاہتے ہیں اور تربائنز کو رن کرنے کے لیے ہمیں فیول ریکوائیڈ ہوتا ہے اور یہ فیول جو ہے اگر ہم فوسل فیوز کے بجائے اگر ہم سولار انرجی کو یوز کریں تو یہ ہمارے پاس ایک چیپر سوسٹ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم electricity کو پڑیوز کر سکیں دیکھیں اب یہ سولار انرجی جو ہے یہ کس طرح سے وارٹر کو ہیٹ اپ کرے گی یعنی کہ اس کے بوائلر میں جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکٹرز میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ بوائلر کس طرح سے باک کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بسکلی وارٹر کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کے لیے ہم سولار ریفلیکٹرز کا استعمال کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس تین طرح کی جو ہے وہ پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں سولار ریفلیکٹرز یہاں میں لکھ بھی دیتی ہوں اب سولار ریفلیکٹرز ہیں اور ثرمل ثرمل ایبزوربرز ہیں ثرمل ایبزوربرز ہیں ثرمل ایبزوربرز ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلیکٹرز بھی ہوتے ہیں یہ سٹورنٹس ہمارے پاس تین طرح کی پروڈکٹس ہیں جس کے ذریعے یعنی کہ یہ تینوں جو ہیں ہم سولار انرجی کے ذریعے جو ہیں ان کو چلا سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کو بھی پروڈیوز کرنے کے کام آئے گی اور وارٹر کی ہیٹنگ کرنے کے بھی ہمارے کام آئے گی اب اس کو ون وی ون ہم ڈسکرز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سولار ریفلیکٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک فگر دکھاتی ہوں یہ جس طرح سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ سولار ریفلیکٹر کی ایک ڈائیگرام ہے جس میں سولار ریفلیکٹر کو ایکسپلین کیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک ایسی سرفیس ہے جیسے جیسے کہ لیبل بھی کیا گیا کہ یہ ریفلیکٹر ہے یعنی کہ اس پر لائٹ جو ہے جس طرح سے سن کی ریز جب اس کے پر آکے پڑتی ہیں تو وہ ریفلیکٹ بیک ہو جاتی ہیں اور جب وہ ریفلیکٹ بیک ہوتی ہیں تو ہم اس کو ایک پوائنٹ پر فوکس کر لیتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے ابھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر ساری ریز ایک جگہ کمبائن کر لی جائیں تو ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہاں انرجی کا جو ویلی ہوگی وہ بھی ہمارے پاس بہت انکریز ہو جائے گی تو ایسی ریفلیکٹرز یوز کے جاتے ہیں جہاں جو سن لائٹ کو ایک پوائنٹ پر فوکس کر آ سکیں اور پھر وہاں سے ہم اس انرجی کو ابزورب کر لیتے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ اس کا موپس کبائیں میں اس نے پہلے پر دا فوکس کر سکتے ہیں ہیٹنگ وارٹرز ہیں اور الیکٹریٹری کی پروڈکشن ہے اب ہمارے پاس بہت سولار ریفلیکٹر کی بات ہوگی اس طرح ہمارے پاس ترمل ابزوربرز ہیٹ سے نکلائیں اور ابزوربرز ہیٹ ہمارے پاس ہیٹ سے نکلائیں اب اگر ہم دیکھیں جیسے ہم دیکھتے ہیں بلاک کالر ہمارے پاس مٹیریل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی گرم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اور بھی جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس اورنومنٹس میں آ جاتے ہیں یا پھر جیسے ہم آئیرن کہتے ہیں وہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے ابزوربر ہے ہیٹ کا تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں جو کہ انرجی یعنی کہ سولر انرجی کو اپنے اندر ابزورب کرے اور پھر ہم اس کو ڈیفرنٹ پرپسز کے لئے یوز کر سکیں اور اسی طرح ہمارے پاس کنڈکٹر بھی ہے کنڈکٹر کو جو ہے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹر بھی ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ سولر انرجی سے چلتا ہے اس کی کنسٹرکشن کس طرح سے کی جائے گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے پاس اس کے لئے بھی ایک دائیگرام ہے جس میں ہم سولر جو ہے سولر کنڈکٹر کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے یہ ہمارے پاس سوڈنٹس کی دائیگرام آگی یہ ہمارے پاس کنڈکٹر کی سمپلیس ڈائیگرام ہے یعنی کہ اس میں آپ کے پاس ایک بلاک کلر کی شیٹ ہوتی ہے باکس کہہ سکتے آپ اور اس میں ہم نے کچھ پائپس لگایا ہوتے ہیں اور پائپس میں جیسا کہ آپ کو یہاں فگر میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کول وارٹر جو ہے اس کی انلٹ ہے اس کے اندر اور باہر سے جو ہے جب اس میں سے وہ گزر جاتا ہے اس باکس میں سے تو ہمیں وارم وارٹر جو ہے وہ باہر مل جاتا ہے اب یہ کس طرح سے چلتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک سولر جو ہے کلیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بلاک باکس ہے اس میں ہم کیا جب سن لائٹ پڑتی ہے یعنی کہ سن ریز جو ہے وہ اس پہ پڑتی ہیں تو یہ اس میں سے انرجی کو ابزورپ کر لیتا ہے یعنی کہ یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور جب یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس پہ جو تھنڈا پانی جب اس میں سے گزرتا ہے تو یہ آپ اس کو گرم کر جاتا ہے اور آلماست سیونٹی ڈگری سیلسیرز تک جو ہے آپ اس میں پانی جو ہے وہ گرم کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کلیکٹر کی مدد سے جو ہے وہ پانی اتنے ڈگری سک جو ہے وہ گرم کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ جو ہے ہم اس کو گرم کریں تو اس کے لئے ہم اس طرح کے ریفلیکٹرز یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا تھا کہ ہم نے بہت ساری انرجی ایک پوائنٹ پر کنزیوم کر لی تھی اگر ہم یہاں بھی ایک ریفلیکٹر لگا دیں تو یہی سن لائٹ جو ہے ایک پوائنٹ پر فوکس کر لی جائے گی اور اس سے ہم جو ہے اس کے ٹیمپریچر کو اور بھی زیادہ انکریز کر سکتے ہیں اور ریفلیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو میررز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہیوز ریفلیکٹنگ میررز ہوتے ہیں ہیوز ریفلیکٹنگ ریفلیکٹرز میررز جیساں سے میررر پر بھی آپ نے لیکھا ہے کہ ہم اگر اس کو سن لائٹ کے رکھیں سامنے تو وہ ساری جو ریز ہیں ان کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے اور اگر ہم ان کو میررز کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کریں کہ وہ ایک پوائنٹ پر ساری ریز کو ریفلیکٹ کر دیں تو وہاں جو ہے وہ ہم ہائے انرجی ریز جو ہے ان کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ اس کی انرجی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد سورنٹس اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک اور بہت اچھا پروسس ہے جس کے ذریعے ہم سولر انرجی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کی ڈریکٹ کنورجن کر سکتے ہیں الیکٹرسیٹی میں یعنی کہ سن لائٹ کی انرجی کی جو ڈریکٹ کنورجن ہے ان دے فارم آف الیکٹرسیٹی دیکھیں وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں سولر سیلز کی مدد سے کر سکتے ہیں جیسے کہ سولر سیلز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس ان کو ہم سولر سیلز بھی کہتے ہیں اور فوٹو والٹک سیلز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں نام جو ہیں یہ ایک ہی پروڈکٹ کے ہیں یعنی کہ سولر سیلز کے ان کے اندر بسیکلی ہو کے آ رہا ہے سوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائز ہے جیسے کہ سیمی کنڈکٹر مٹیریلز میں ہم نے سیلیکون کا نام جو ہے سیلیکون اور جرمینیم کا نام جو ہے وہ سن رکھا ہے تو ان میں بسیکلی انہی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس سیمی کنڈکٹر ڈیوائزز بھی اسی وجہ سے کہلاتے ہیں کیونکہ ان میں سیلیکون جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور اس میں سیلیکون جو ہے وہ جب ہمارے پاس یعنی کہ کچھ ایسی پلیٹس ہوتی ہیں اس کی بھی میں آپ کو ایک ٹریکرام کے ذریعے اس کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح سے ہم سولر سیلز جو ہیں اور سولر پینل دکھائی گیا ہے اور سولر پینل کیسے بناتا ہے سولر پینل کیسے بناتا ہے وہ بھی ہم آگے گے سپرین کریں گے لیکن یہاں ہم سولر سیل کی پہلے بات کر لیں اگر ہم سولر سیل کو دیکھیں ایک سنگل سیل کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے سیلیکون میڈ ڈسک ہوتی ہے یعنی کہ ایک چپ ہوتی ہے جو کہ سیلیکون کی بنی ویتی ہے اور اس کے اندر جب آپ اس کے اوپر سن لائٹ جب پڑتی ہے سن اندر جو ہے وہ ایک وولٹیج کریئٹ ہوتی ہے ایک وولٹیج کریئٹ ہوتی ہے اور یہ جو وولٹیج ہے یہ بسیقلی ہم جو ہے ہماری الیکٹرسٹی کو پروڈیوز کا ہے مطلب کہ الیکٹرسٹی بسیقلی وولٹیج ہے تو وہ وولٹیج جو ہے وہ ڈریکلی اس کے ذریعے کریئٹ کیے جاتی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک جو سولر سیل ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ایک وولٹیج کی ایک خاص اماؤن جو ہے وہ کریئٹ کر رہا ہے لیکن اگر ہم بہت ہائی وولٹیج برانا جاتے ہیں جس طرح سے یہاں ایک بلب دکھائے گیا اگر وہ ہنڈرڈ وولٹس کنزیوم کر رہا ہے برائٹ اپ کرنے کے لئے اس کو جلانے کے لئے ہمیں ہنڈرڈ وولٹس چاہیے تو ہم ایک سولر سل کا استعمال نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سولر پینلز بناتے ہیں یعنی کہ سولر پینلز جو ہے وہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ لارج اماؤنٹ آف سولر سلز کو ایک پلیٹ پر کمبائن کر لیتے ہیں جس کی ویسے ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے سولر پینل بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم ہائی وولٹیجز حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ہاں ہنڈر وولٹس لگ دیا ہے جسا اس بلپ کو ہنڈر وولٹس لگا ہے تو ہم وہ سولر پینل کے ذریعے جو کہ ہنڈر وولٹس تک کی الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہا ہو وہ ہم اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ان جو سولر سیلز ہیں سولنٹس ان کو ہم سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں اور ایک سولر سیل پینل کے نام سے ایک پوری پلیٹ بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے ہم الیکٹرسٹی پرڈیوز کر سکتے ہیں اب اگر فر ایکزمپل کسی ایسے مطلب کے علاقے میں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے ٹائم جب ہمارے پاس سورج نہیں ہوتا سن لائٹ موجود نہیں ہوتی یا پھر کچھ ایسے ڈیس جہاں ہمارے پاس کلاوڈی ہوتا ہے موسم وہاں ہم کیسے اپنے جو بھی الیکٹرسٹی کا یوز ہے اس کو کس طرح سے کونٹینیو رکھ سکتے ہیں وہ ہم کس طرح سے کریں گے اس کے لئے ہم بیسیل کے لئے کیا یوز کر سکتے ہیں نکل کے کینڈیوم بیٹریز یوز کرتے ہیں نکل اکیڈیوم بیٹریز اب ان بیٹریز کا کیا پرپس ہے جساں سے بیٹریز جو ہیں وہ ہمارے پاس انرڈی سٹورج کے لئے یوز کی جاتی ہیں بالکل اسی طرح نکل کیڈیوم بیٹریز جو ہیں وہ سولر انرڈی کو اپنے اندر کیا کرتی ہیں اپنے اندر سٹور کرتی ہیں اور پھر ان دیز میں جہاں ہمارے پاس سن لائٹ نہیں ہوتی یا پھر کلاوڈی اگر موسم ہے تو وہاں جو ہے یہ بیٹریز ہمارا جو سارا جو الیکٹرسٹی کا جتنا بھی یوز ہے اس کو فلفل کری ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے ہماری جو جتنی بھی اپلائنسز ہیں ان کو رننگ پوزیشن میں رکھتی ہیں پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو سولر سیلز ہیں اگر ان کی اتنا زیادہ یوز کیوں نہیں ہو رہا ہماری ڈیلی لائف میں یہ ایک انوینشنل سورس ابھی تک کیوں نہیں بن سکا تو اس کی بہت ساری ریزنز دیکھتے ہیں ایک سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایک سپنسیو ہے یعنی کہ اس پہ جو کسٹ آتی ہے سولر سیلز کو بنانے میں اور سولر پینلز کو بنانے میں تو وہ کچھ زیادہ کسٹ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں سورنز کہ اگر ایک دفعہ ہم سولر پینل کلیٹ کرنے تو اس کی لائف بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ لانگ ٹام کے لئے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جو رننگ کاؤس ہے وہ بھی ہمارے پاس بہت کام ہے یعنی کہ جو مینٹیننس ہے وہ بھی ہمارے پاس کافی لو مینٹیننس ہے لیکن اگر اس طرح کی جو سیٹلائٹس ہیں سوری اس طرح کی جو سولر پینلز ہیں یہ یہ ہمارے ایک بہت اچھا سورس بنا سکتے ہیں ہمارے الیکٹرسیٹی کا اور جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ ان کی جو اپلیکیشن ہیں ان کی طرف اگر ہم جائیں کہ اگر ہم جو سولر پینلز ہیں ہم کہاں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت ہائی لیول پہ اپلیکیشن ہیں یعنی کہ سیٹلائٹس کو چلانے کے بھی ہمارے کام آجاتے ہیں سولر پینلز یعنی کہ سیٹلائٹ کی مینوفیکچرنگ میں ہم بہت لارج اماؤنٹ سولر پینلز جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو سیٹلائٹ جو ہے اس کا سولر پینل کا فیس ہوتا ہے یہ سن لائٹ کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ سن کی طرف ہوتا ہے اور وہ اس سے all the time جو ہے وہ اپنی انرجی جو ہے وہ ایبزورب کر رہی ہوتی ہے سیٹلائٹ اور اس کی وجہ سے جتنی بھی پاور ریکوائیڈ ہے سیٹلائٹ کو مووو کرنے کے لیے اور اس کی دفرنڈ اندر فنکشن کرنے کے لیے وہ سارا جو ہے وہ یہ سولر پینلز جو ہے ہمارے پاس اور پھر اس کے علاوہ جو بیسک یوز میں دیکھیں تو ہمارے پاس سولر کیلکولیٹرز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بہت زیادہ ہمارے نظر آتے ہیں سولر کیلکولیٹرز پھر اس کے بعد ہمارے پاس سولر وچرز آ چکی ہیں جو کہ سن لائٹ سے جو ہے انرجی ایبزورب کر کے اپنا جو ہے وہ پورا فنکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے رین فور کاؤس جو communication systems ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ سولر انرجی سے جو ہے وہ رن کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جو اس کی بہت کومن اپلیکیشن ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ الیکٹریس سیٹی حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری اپنی اپلائنسز کو چلا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک کمپلیٹ ڈسکرشن ہے سولر انرجی پہ